جلپلی منسپالٹی چیرمین عبداللہ سادی کے قیادت میں جنرل وارڈ میٹنگ ہوئی ہے سوشل ڈسٹنس اور اس کرونا وائرس کے چلتے میٹنگ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی جس میں کاؤنسلر نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے اپنے مسائل چیرمین کے سامنے پیش کیے جس کے اندر چار کروڑ چھبیس لاکھ روپے سانکشن کرے اور اپروف کرے جس میں بلدیا کے کام پورے کیے چاہیں گے اور اس مدد پر ٹیارس کے کاؤنسلر ناراضگی ظاہر کرے ویڈیو کانفرنس کی میٹنگ کے دوران ان کی ناراض ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ ٹیارس کاؤنسلر کے وارڈ کو ڈیولپ کرنے فنڈس ریلیز نہیں کرے بیورو رپورٹ سی سین نیوز چینل السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ آج یہاں جلپلی منسپالٹی میں جنرل وارڈی میٹنگ بکی گئی تھی ویڈیو کانفرنس کے دروح جس میں ڈیولپمنٹ کے ورکس کے لئے پروپوزل کے لئے ہمارے کانسل میں ڈالا گیا جس میں ہمارے پورٹین فائننس اور پورٹین فائننس میں ایک کروڑ سی گھنٹی سکھ لیک کے سٹروم وارڈرز جو ڈرین جو نالی کے کام سے جو مختلف وارڈوں میں ہیں اور ہمارے جنرل فنڈ میں پورٹنگ لیکس کا جو جس میں ایک سی سی روڈ ایک سی سی روڈ اور جو ڈرین لائنس ہے جس کی لاغت چودہ لاغ روپے ہے اور ہمارے لارس میں اٹھانہ پرگتی میں سیونٹی نائن لیکس اور ہمارے لارس میں ایک کروڑ تین لاغ روپے ایک کروڑ تین لاغ روپے لارس میں اور ٹوٹل امونٹ فور کروڑ چینج ہوا ہے جو پورے ڈرلیپنٹ کے ورکس لے گئے ہیں اس میں سٹروم وارڈرز ڈرین سی سی روڈز اور مختلف جو جہاں پر میجور پرابلم تھے بسم اللہ کالونی کے لئے روڈ جو کنیکٹی ریپورٹ پریشانی ہوتی تھی وہاں پر وہ روڈ کو بھی لیا گیا ہے اور جو ہمارے خالد بنوالی جہاں پر برسوں سے وہاں پر پانی جمع ہوتا تھا جہاں نماز کے لئے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس کا بھی کام کا آغاز لیا گیا ہے ہمارے پاڑے شریف اور چلپلی اور سی روم کالونی اسٹی وارڈ میں بھی فورٹی سیون جو اسیپسی فنڈ آتا ہے اس کی علاقات سے وہاں پر ایک آٹلیٹ کا بھی کام لیا گیا ہے اور تقریباً پورے ڈرلیپنٹ کے ورکس سے تھوڑے ایک انڈیگریٹڈ مارگٹ ہے جو پاڑے شریف میں بنای جائے گی انشاءاللہ جس کی علاقات بیس لاکھ روپے جس میں ویچ اور نون ویچ کی مارگٹ بنای جائے گی اس میں مارو کا پرمیشن دینے کے بعد انشاءاللہ وہاں پر کنسکشن کر دیا جائے گا اور ایجنڈے میں ہمارے تھوڑے ٹی ایرس کے کانسلر اور تھوڑے ڈرلیپنٹ کے ورکس کے خلاف تھے کہ پہلے کے کامہ چالو کر رہا ہوں گے پہلے کے کامہ چالو کر رہا ہوں گے جیو جنرل فنڈ سے جنرل فنڈ نئے رہنے کی طرف سے ہم جو میڈم جو اناغریشن کیے تھے وہ کاموں کو سٹارٹ نہیں کر سکیں انشاءاللہ جیسا جنرل فنڈ آئے گا ہم وہ کاموں کا بھی آغاز کر دیں گے وہ ہمارے کانسل سے پہلے کہتے ہیں کانسل آنے کے بعد ہم جب دیکھیں ہمارے آکانٹ سیکشن میں جنرل فنڈ میں بلکل آمان نہیں ہے لوگوں کو یہاں پر تنخواہ دینے کے لئے بھی پیزے نہیں تھے اس لئے وہ کاموں کا روکا گیا انشاءاللہ جیسے آگے فنڈ آئے گا وہ کاموں کا بھی آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ جو پرانے وقت سے اب یہ نئے وقت فور کروڑ فیفٹین لیکس کے ہے انشاءاللہ یہ بھی کام ایک مہنے میں چال ہو جائیں گے جس میں زیادہ سے زیادہ سٹرون وارٹر سے جو ڈرینج جس کا آٹلیٹ آٹلیٹ کے زیادہ کام ہو رہے ہیں اور سی سی روڈ چاہاں ضرورت ہے سب سے زیادہ ہم آسیسی روڈ دار رہے ہیں اور ہمارے لیٹ کے لئے بھی اور پٹھنا پڑھتی ہے اور ہریتہ آرم کے لئے بھی ہم نے ٹین پرسنٹ گرین بجٹ لکھا لیا ہے اور ہریتہ آرم پچیس تارک کے دن اسٹارٹ ہونے حالا انشاءاللہ اس کا بھی آغاز ہو جائیں گا اور تقریباً ہمارے پورے کانسلرز اس میں مطمئن تھے اور ہمارے ایک بیجی بی کے ایک اینڈریٹ اور تقریباً تھوڑے ٹی آرس کے بھی یہ ایجنڈے کے ایجنڈے کے اس میں تھے اور یہ پورے پورے میجوریٹی سے ہمدلہ یہ ایجنڈا گرینڈ ہو چکا ہے میں سبی کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ ہماری جلپلی ملسپلٹی جب سے بنی دوہزار سولہ سے یہاں پر ملدی برخی آورستانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا یہاں پر ڈیولیمیٹ کے وقت نہیں ہو رہے تھے ہم آنے کے بعد ہم نے ساڑھے چار کروڑ کا بجٹ سینکشن کر چکے ہیں انشاءاللہ آگے مزید ایسی پانس سال ہے اس میں تقریباً پورے ڈیولیمیٹ کے وقت کیے جائیں گے اور میں جو تنخیط کر رہے ہیں یہ بجٹ کے مینورٹیز کے ایرے میں نہیں لگنا میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہماری جماعت سیکللر جماعت ہے ہر کسی کو لے کے چلنے جماعت ہے باڑی میں فسادات مت پیدا کیجئے لوگوں میں اختلاف مت پیدا کیجئے جو آپ کا کام ہے کام کریے آپ پیسے کے پیچھے مت بھاگئے ہم یہاں پر ڈیولیمیٹ کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ڈیولیمیٹ کرتے رہیں سلام علیکم جنرل فرنڈ ایک کروڑ ٹین لیک روپیس ہے ہمارے پر موجود جس میں ہمیں تنخیہیں دینا پڑتا ہے مینٹیننس کے لیے گاڑی کے ڈیزل کے لیے مینٹیننس کے لیے اور ہمارے سٹاف کچھ بھی اگر ہو جائے خدا نگستہ تو ان کے لیے رکھنا پڑتا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ٹیوٹی آنے کے بعد ہم میڈم کے جو میڈم اناغوریشن کیے تھے جنرل فرنڈ کے گام وہ چالو کریں گے اب یہ نہیں آیا ہمارے پاس ٹائم ٹیوٹی جس ٹائم ٹیوٹی ڈیلہ کو ڈیر ٹوڑ پہ آتے ہیں وہ کوویڈ نائٹین کی طرف سے اس میں تھوڑی دیر ہوئی ہوگی انشاءاللہ باد میں آ جائیں گا ہم آنے کے بعد ہم وہ کاموں کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ یہ پٹنا پڑتی کا بھی پند آرہا تھا پٹنا پڑتی منتلی آتا ہے ٹوٹی ون لیکس آتا ہے ہر مہانہ ہر ملسپارٹی کو آتا ہے جس میں پٹنا پڑتی مطلب ہمارے گوھوں کی ترقی کے لیے بھل گئے وہ فنڈ ہمارے سی ایم کے سی ایسا جو مسیحہ ہے ہمارے تیلنگانہ کے فانڈر ہیں ہم ان کا بہت تہہے دل سے شکریہ کرتے ہیں ایسی سکیم لکھا لیں جس سے ہمارے گوھوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہمارے جلپلی ملسپارٹی کو ہم ہمارے کے سی ایسا ساپ کا بہت شکریہ دا کریں اب جو فنڈ ریلیز کرے ہیں اب اس کے اندر کیا کیا ورکس رہے گی اس میں سی سی روڈز ڈرینز اور انٹیگریٹڈ مارکٹس اور ریوڈ وائنڈی اور ہمارے الیکٹرک سیٹے الیکٹرک ٹی بارٹمنٹ کے جو لیڈی لیٹس آتے ہیں اس کے بھی اس میں ہیں انشاءاللہ یہ مہینے سے وہ سیونٹین وارٹس کے جو سٹریٹ لیٹس آتے ہیں من روڈ میں وہ بھی اس کا کم ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری بارٹس آنے سے پہلے وہ زیادہ کام ہوئے تو ان کے وارڈوں میں ضرورت نہیں تھی بلکہ ہم ہمارے ذرا وارڈا دوزا نو سے وہاں پر ڈیولیپمنٹ کے وقت نہیں تھے اس لئے ہم ہمارے ایریوں میں زیادہ اور پروزل کریں انشاءاللہ جنرل بارٹس میٹنگ میں ان کے بھی کاموں کا وقت پروزل لیں گے بجٹ جتنا تھا ہم یوز کر چکے ہیں ہمارے ایلارس میں انشاءاللہ کسی کو گھر پروزل کرنا ہے اس ایسی روڈ کے لئے دنجل ہمارے بزائی ٹی آرس کے ہم دیں گے انشاءاللہ بجٹ